احتساب عدالت نے پاکسن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ کا عامدن سزائد اساسا جاد کیس میں 23 نویمبر تک جوڈیشن ریمان منظور کر کے انہیں جیل پھیج دیا ہے سکھر کی احتساب عدالت میں پی پی رہنما خرشید شاہ کے خلاف اساسا جاد ریفرنس سے بتالک سماد ہوئی نئے وکیلی عدالت سے خرشید شاہ کے جسمانی ریمان کی صدا کی پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ خرشید شاہ نیب سے تعاون نہیں کر رہے نیب ان سے مزید تحقیقات کرنا چاہتا ہے مزید پندرہ دن کا جسمانی ریمان دیا جائے جو ریمان اب تک ملا تھا اس میں آدھا وقت و ہسپتال میں گزر گیا تاہم عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کی اسطحہ مسترد کر دی ہے احتساب عدالت نے 23 نویمبر تک جوڈیشن ریمان منظور کر کے پی پی رہنما کو جیل بھیج دیا خرشید شاہ کو نیب 58 دن تک پہلے ہی ریمان پر رکھ چکی ہے تاہم نیب خرشید شاہ کے خلاف اب تک کوئی ٹھو ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکی کیس کی سامات میں نیب نے مزید ریمان کی صدا کی جس پر خرشید شاہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موقع کی طبیت خراب ہے مزید ریمان نہ دیا جائے مزید ریمان نیب کوئی مزید ریمان نیب خرشید شاہی